سونے کی اینٹ ایک پارسہ کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں زنگ مرمر کی ایک آلی شان حویلی بنواؤں گا بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا اور امدہ کھانے کھاؤں گا اور آلہ درجے کی پوشاک سلواؤں گا غز تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے تاکہ اس سے اینٹے بنائے یہ نظارہ دیکھ کر پارسہ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے آلی شان مکان آلہ لباس اور امدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے ہاں دل لگاتا ہے تو اپنے خالق سے لگا یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زید و قنات کی زندگی بسر کرنے لگا مزید اس طرح کی اسلامک واقعی